بسم اللہ الرحمن الرحیم رس ملائی جو کہ بہت ہی آسان ہے گھر میں آرام سے بن جاتی ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ون لیٹر دودھ لیا ہے ریگولر جو ملک ہوتا ہے وہ والا ون کپ لیا ہے ہم نے ٹرائی ملک کا خوش پاورڈر جو ہوتا ہے وہ والا ون تھرڈ کپ لیا ہے شگر کی ریگولر شگر ہے یہ افتی سپون بیکنگ پاورڈر لیں گے تھوڑی سی پیسی ہوئی سبز لیچی ہے اور بادام اپنی مرضی سے آپ ڈالنے جیتے ڈالنا چاہ رہے ہیں ایک انڈا لیا ہے ون ٹیبر سپون ہوئی لیا ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دودھ پتیلے میں ڈال کے بوائل کریں گے اس کو یہ ایک لیٹر دودھ ہے تو اس میں اڈ کر دیں گے ہم دودھ میں ڈال آ گیا اب یہ پکنا شروع ہو گیا میڈیوم ہیٹ کر لیے ہم نے تو اب رسمالائی کا میزہ بناتے ہیں تو یہ پکتا رہے گا تو دوسری طرف ہم وہ بناتے ہیں سب سے پہلے ملک پاورڈر ڈالیں گے بول میں بیکنگ پاورڈر یہ انڈک اچھی طرح پھیٹ لیں اویل ایڈ کر دیں گے اس میں الائچی پاورڈر ان سب کو مکس کریں گے اچھا سے اب اس میں انڈا ایڈ کر دیں گے پھرے تھوڑا ڈالیں گے بعض اوقات انڈے بہت بڑے ہوتے ہیں تو زیادہ نہ ہو جائے اگر تھوڑا ہوا تو ہمیں اور انڈا ڈالنا پڑے گا یہ سارا انڈا ہم نے ڈال دیا اس میں اب اس کو ہاتھ سے مکس کر لیں اچھا سا مکس ہو گیا اب ہم اس کی رسملائی بنائیں گے یہ دیکھیں اب اس کی رسملائی بنائیں گے آپ اپنی مرضی سے شیپ بنا لیں گول بنانی ہے ایسے بنانی ہے چھوٹی بڑی جو بھی آپ بنانا چاہیں ایسے بنالیں میں یہ شیپ سے بنا رہی ہوں بہت آسانی سے بن جاتی ہے آپ نے ضرور بنانی ہے اور بتایا کریں ہمیں کومنٹ ضرور کیا کریں اچھے اچھے کومنٹ کیا کریں اگر ہاتھ پہ تھوڑا چپکیں تو ذرا سا آئل لگا لیں تو اس سے آسانی سے بن جائیں گی ہے ایک کپ مل پاورڈر میں دیکھیں کتنی بن جاتی ہیں یہ سب رس ملائی ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو دودھ میں ایڈ کریں گے ون تھڑ کپ شگر کا لیا ہے تو وہ اس میں ایڈ کر لیں گے آپ اپنی مرضی سے بھی شگر ڈال سکتے ہیں کم زیادہ دودھ میں اُبال آ گیا پکنا شروع ہو گیا دودھ تھوڑا سا اُبال دے لیں اس دودھ کو اچھا سا پکا لیں تھوڑے دیکھ تاکہ تھوڑا گاڑا بھی ہو جائی ہے اب یہ اس میں رس ملائی ڈال دیں گے میڈیم ہیٹ پہ ہم نے پکانا ہے اس کو پانچ سے سات منٹ آپ دیکھ لیں جب وہ بن جائے تو بس اتار لیں اس کو اور اس کو کور کر دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پھول کے دبل ہو گئی ہیں یہ بس ایک منٹ ڈبنے اور بنانے تقریباً چھ منٹ میں ہو گئی ہیں یہ رس ملائی ریڈی ہو گئی ہے دیکھیں پھول کے کتنی اچھی ہو گئی ہے ہاف میں نے اس میں ڈال رہی ہاف رکھی ہے تو یہ تھوڑے سے اوپر سے بادام ڈال لیں پسٹا ڈالنا وہ ڈال لیں جیسے آپ کی مرضی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی گی ویڈیو اچھی لگا کریں تو لائک ضرور کیا کریں شیئر کیا کریں فیملی فرینڈ میں اور اگر نئے آئے ہیں ہمارے چینل پر تو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکان کا بٹن بھی ضبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے سب سے پہلے آپ سب اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ